تو حضرت علی بن حسین نے فرمایا کہ انسان وہی جا کر بیٹھتا ہے جہاں اس کو نفع ملتا ہے جہاں اسے کوئی فائدہ ہوتا ہے ایک مرتبہ کسی کہنے والے نے ان کو کہا کہ آپ عربوں کے سردار ہیں اور اس کے باوجود بنو عادی کے ایک غلام کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تو حضرت زین العابدین نے اس شخص سے فرمایا کہ دیکھو علم کے پاس آیا جاتا ہے علم کے پاس چل کر جایا جاتا ہے اسے حاصل کیا جاتا ہے وہ جہاں کہیں ہو تو اس سے ہمیں زمنی طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو چل کر جانا پڑتا ہے بالخصوص اگر وہ دین کا علم ہو اور قرآن کریم کا علم ہو تو اس کے لیے چل کر جانا چاہیے علم کو اپنے پاس آنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے یہ آج کل ہمارے ہاں رجحان چلا ہوا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کے لیے قرآن کو گھر بلاتے ہیں یہ خیر ہمارے زمانے کا ایک عرف ہے اس پر عمل کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن بہتر یہی ہے بہتر تعلیم وہی ہے جیسے اہل بیت کے حضرات نے حاصل کی تھی علی بن حسین حضرت اسلم کو گھر نہیں بلا سکتے تھے بڑے بڑے صحابہ کو اپنے گھر نہیں بلا سکتے تھے صحابہ کے نام ان کے گھر آنے کو اپنے لیے شرف اور اعزاز سمجھتے اور سارا سارا دن ان کو دینے کے لیے تیار ہوتے لیکن حضرت علی بن حسین علم کی قدر و قیمت سے واقف تھے اس لیے صحابہ کو اپنے گھر بلانے کی بجائے خود صحابہ اکرام کے پاس تحصیل علم کے لیے جایا کرتے تھے تو اصل طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کے بچوں کو مسجد جا کر پڑھنا چاہیے ہمیں خود بھی مسجد جا کر مدرسوں میں جا کر مکاتب میں جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہیے لیکن ہمارے ہاں رجحان ہے کہ قرآن کو اساتذہ کو گھر بلا کر پڑھایا جاتا ہے کچھ زمانے کے تقاضے بھی ہیں ان پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ ایک رجحان ہے تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے بشرتے کے استاذ کو اس کا پورا احترام دیا جائے ہمارے ہاں یہ ایک عجیب و غریب رجحان ہے کہ جو قاری صاحب گھر پڑھانے کیلئے آتے ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی اور جو لوگ دنیاوی تعلیم کے لئے جو اساتذہ گھر پڑھانے کیلئے آتے ہیں انہیں بھرپور احترام دیا جاتا ہے چنانچہ ایسی بھی مواقع کہ قاری صاحب پڑھانے کیلئے آئے ہیں دوسری طرف کوئی فیزکس اور کمیسٹری والا بھی پڑھانے کیلئے آ گیا ہے تو گھر والوں نے قاری صاحب سے معذرت کر لی کہ آج آپ واپس تشریف لے جائیے کیونکہ بچے نے فیزکس پڑھنی ہے یا کمیسٹری پڑھنی ہے تو بھائی یہ قرآن کریم کی تعلیم کی توہین ہے اگر آپ نے استاذ کو گھر بلا کر پڑھانا ہے تو دیگر اساتذہ کے مقابلے میں اس کا احترام بھی زیادہ ہونا چاہیے اور اس کا مشاہرہ بھی زیادہ ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ دنیاوی تعلیم پڑھانے والے کو تو آپ دس تس اور بیس بیس ہزار روپیہ دیں اور بیچارے قاری صاحب کو پانسو اور ہزار پر ترخوا دیں یہ ہمارے دینی اساتذہ کی بھی ان کے بھی ایک قسم کی کمی اور کمزوری ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علوم سے آراستہ نہیں کیا رتیجتاً اس طریقے سے قسم پورسی کی زندگی گزارنی پڑتی ہے تو بہرحال یہ فریقین کی ذمہ داری ہے پڑھانے والے کے بھی اور پڑھنے والے کے بھی کہ وہ قرآن کریم کے تقدس کا لحاظ رکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کو اپنے وقت کے بادشاہ نے مجبور کیا تھا کہ میرے بچوں کو گھر آ کے پڑھاؤ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے فرمایا کہ نہیں میں مسجد میں بیٹھ کے پڑھاتا ہوں درس دیتا ہوں جہاں عام لوگ آ کے پڑھتے ہیں وہاں تمہارے بچے بھی آ کے پڑھنے تو بادشاہ نے مطالبہ کیا کہ چلیئے میں اپنے بچوں کو مسجد بھیج دوں گا لیکن انہیں عام لوگوں کے ساتھ نہیں بٹھانا انہیں الگ پڑھانا ہے امام بخاری ایک صاحب علم شخصیت تھے وہ حدیث کی اہمیت سے واقف تھے انہوں نے بادشاہ کو دو ٹوک جواب دیا کہ میں تمہارے بچوں کو الگ نہیں پڑھاؤں گا وہ اگرچہ شہزادیں ہیں لیکن علم حاصل کرنے کے معاملے میں وہ طلبہ ہیں جہاں دیگر طلبہ پڑھتے ہیں وہ تمہارے بچے بھی آ کے پڑھیں تو بادشاہ اس سے ناراض ہوا اور اس نے امام بخاری کو وہ شہر چھوڑنے پر مجبور کیا امام بخاری نے شہر چھوڑنا تو گوارہ کر لیا بادشاہ کو ناراض کرنا گوارہ کر لیا لیکن علوم دین کی قدر و قیمت میں کم ہی نہیں آنے دی تو بہرحال